اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج کی اس بیڈیو میں آپ لوگ جمعے کے دن کا ایک بہترین شاندار بزیفہ سیکھنے والے ہیں پیارے دوستو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر اپنا خصوصی رحم فرمایا جو ہمیں جمعے کے جیسا مبارک اور برکتوں والا دن انعیت کیا اس دن کی برکتیں بیان سے باہر ہیں اس دن میں سورہ کوسر اور سورہ اخلاص کا ایک خاص بزیفہ موجود ہے اس بزیفے کی برکتیں بہت سے لوگ حاصل کر چکے ہیں صرف پیارے دوستو ایک ہی دن کا ایک ہی جمعے کا یہ بزیفہ ہے آپ سبھی لوگوں سے گزارش بیڈیو شروع ہو اس سے پہلے اس بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں پیارے دوستو جو لوگ میری بیڈیو دیکھتے ہیں وہ یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی کوئی بیڈیو جھونٹی نہیں دیتا ہوں آپ لوگوں کو ہمیشہ سچا بزیفہ سچی دعائیں بتاتا ہوں پھر بھی پتہ نہیں کیوں لوگ لائک نہیں کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے گزارش بیڈیو پر لائک کیا کریں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے پیارے دوستو اللہ نے ہمیں یہ خاص دن انعیت کر کے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس دن میں اللہ سے معافی طلب کر کے اپنے گناہوں اپنی غلطیوں کی توبہ کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے آج کے اس دن کی برکت سے ہمیں ہر مقصد ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے اور اس جمعے کی برکت سے ہمیں تمام پرشانی آفت اور آزمائش سے محفوظ فرمائے پیارے دوستو اس جمعے کے دن کے حدیث میں بہت سے فضیلت اور فائدوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں جس میں ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جس کا مفون کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعے کے دن دو وقت یعنی دو گھڑیاں ایسی ہیں جس میں اللہ حب بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے ان دو وقت میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں پیارے دوستو وہ دو وقت کون سے ہیں نمبر ایک جمعے کے خطبے کے درمیانی یعنی جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس کے بیچ کا وقت ہے نمبر دو نمازِ اثر کے بعد کا وقت ہے پیارے دوستو یہ دو وقت جمعے کے دن کے ایسے ہیں جس میں کبھی بھی آپ لوگ دعا مانگ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی پیارے دوستو نمازِ اثر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی مانا جاتا ہے آج کا وظیفہ بھی اسی نمازِ اثر کے بعد کے بخت کا ہے وظیفہ کا طریقہ آپ لوگ سمجھ لیجئے پیارے دوستو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو اکیس مرتبہ سورہ کوسر یعنی انہا آتائینا پوری سورہ کو پڑھنا ہے اکیس مرتبہ پیارے دوستو جب آپ لوگ اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگ اکیس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کلہواللہ شریف کو پورا پڑھیں تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا تھا اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ کوسر کو پڑھنا تھا پھر اکیس مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا تھا اور پھر آخر میں آپ لوگوں کو تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ مکمل کر لینا ہے پیارے دوستو جو شخص بھی جمعے کے دن نماز اثر کے بعد یہ وظیفہ کر لیتا ہے اس کی ہر نیک جائز دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اس شخص کا ہر جائز مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ تبارک بطالہ اس وظیفے کے کرنے والے پر خصوصی نظر فرماتا ہے اور اس کے ہر مقصد ہر کام کو پورا فرما دیتا ہے پیارے دوستو اس وظیفے کو کرنے والا شخص کبھی بھی مفلس نہیں رہتا ہے اگر ہر جمعے کو یہ وظیفہ کرتے رہیں تو اتنی دولت حاصل ہو جاتی ہے جو سنبھال بھی نہ ملے یعنی پیارے دوستو اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے رزق میں آپ کے گھر میں آپ کے مال میں آپ کے دولت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور پیارے دوستو جس دولت میں آپ کی اضافہ ہوتا ہے یہ وہ دولت ہوتی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے یہ اللہ تبارک بطالہ کی غیبی دولت ہوتی ہے جو آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے سے حاصل ہوئی ہوتی ہے بارک بطالہ کی برکتیں ہوتی رہتی ہیں تو پیارے دوستو بس یہی تھا آج کا بہترین ویڈیو دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ